موسیقی اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور کلندر کے درمیان ہے تو چودہ فروری کو پہلا میچ ہوگا چودہ فروری سے پی ایس ایل سٹارٹ ہے منگل والا دن ہے ٹھیک ہے اور سوری منگل والا نہیں سوری جمعرات جمعرات والا دن ہے چودہ فروری بروز جمعرات کو پہلا میچ اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور کلندر کے درمیان دبائی میں کھیلا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا میچ پندرہ فروری کو فرائیڈے والے دن ہے جمعے والے دن ہے ملتان سلطان اور کراچی کنگ کا میچ ہے یہ بھی دبائی میں ہی ہوگا ٹھیک ہے اور پندرہ فروری کو ایک اور میچ ہے یعنی جمعے والے دن دو میچ ہیں فرائیڈے کو ایک اور میچ ہے پشاور ظلمی اور کلندر کے درمیان لاہور کلندر کے درمیان وہ بھی دبائی میں کھیلا جائے گا سولہ فروری کو سیچر ڈے بروز ہفتہ یعنی کہ اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان کے درمیان ہے دبائی میں ہوگا ٹھیک ہے اور سولہ فروری کو ایک اور میچ ہے جو لاہور کلیندر اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا وہ بھی دبائی میں کھیلا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ستارہ فروری کو بھی دو میچ ہیں ستارہ فروری کو سنڈے ہے ستارہ فروری کو اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان میچ ہے دبائی میں کھیلا جائے گا ستارہ فروری کو پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کے درمیان ہے وہ بھی دبائی میں کھیلا جائے گا اور بیس فروری کو بدھ والے دن کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان کے درمیان میچ ہے لیکن یہ شارجہ میں کھیلا جائے گا اکیس فروری کو پشاور ظلمی اور کراچی کنگ کے درمیان میچ ہے یہ اور جمعیرات کا دن ہے تھرسڈے اور یہ شارجہ میں کھیلا جائے گا اور بائیس فروری کو فرائیڈے جمعے والے دن میچ ہے ملتان سلطان اور لاہور کلیندر کے درمیان یہ بھی میچ شارجہ میں کھیلا جائے گا اور اس کے بعد بائیس فروری کو اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان بھی ایک میچ ہے وہ بھی شارجہ میں کھیلا جائے گا تیس فروری کو کوئیٹا گلیڈیٹر اور لاہور کلیندر کے درمیان میچ ہے وہ بھی شارجہ میں کھیلا جائے گا فرنس یہ میں نے شورٹ کر کے لکھے ہوئے نام کیونکہ یہ کوئٹا گلیڈیٹر اور لاہور کلیندر کافی لمبے نام بن جاتے ہیں تو وہ ٹیبل خراب ہو رہا تھا ٹیبل خراب ہونے کی وجہ سے میں نے شورٹ میں لکھا ہوئے تو 23 فروری کو اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کینگز کا میچ ہے یہ بھی شارجہ میں کھیلا جائے گا ہفتے والا دن ہے 24 فروری کو سنڈے والے دن پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان میچ کھیلا جائے گا یہ بھی شارجہ میں ہے اور 24 فروری کو کوئٹا گلیڈیٹر اور کراچی کینگز کے درمیان میچ ہے یہ بھی شارجہ میں کھیلا جائے گا اور 26 فروری کو میچ ہے ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کا یہ دبائی میں کھیلا جائے گا 27 فروری کو میچ ہے لاہور کلیندر اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا یہ دبائی میں کھیلا جانا ہے اور 27 فروری کو ہی پھر ایک اور میچ ہے کراچی کینگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا یہ دبائی میں کھیلا جائے گا 28 فروری کو جمعرات والے دن ملتان سلطان با مقابلہ پشاور ظلمی اور یہ دبائی میں کھیلا جانا ہے اور 28 فروری کو ایک اور میچ ہے کراچی کنگ پام کابلا لاہور کلیندر یہ دبائی میں کھیلا جانا ہے اور آگے چلتے ہیں ہم فرینس آگے مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے پہلے تاریخ کو فرائیڈے والا دن ہے جمعے والا دن پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونیٹڈ کے درمیان میچ ہے دبائی میں کھیلا جائے گا پھر فرسٹ مارچ کو ہی ایک اور میچ ہے ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان یہ دبائی میں کھیلا جانا ہے اور چار مارچ کو منڈے والے دن پیر والے دن کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی کا میچ ہے یہ ابو دہبی میں کھیلا جائے گا چار مارچ کو ایک اور میچ ہے گراچی کنگز با مقابلہ ملتان سلطان یہ بھی ابو دہبی میں کھیلا جائے گا پانچ مارچ کو لاہور کلیندر اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ ہے یہ بھی ابو دہبی میں کھیلا جائے گا اور پانچ مارچ کو ایک اور میچ ہے لاہور کوئٹا گلیڈیٹرز اور با مقابلہ اسلام آباد یونائٹیڈ یہ بھی ابو دہبی میں کھیلا جانا ہے سات مارچ کو سات مارچ کو تھرسڈے جمرات والا دن ہے کراچی کنگ با مقابلہ پشاور ظلمی یہ کراچی میں ہوگا اور نو مارچ کو لاہور کلندر با مقابلہ اسلام آباد یونائٹیڈ لاہور کلندر میں ہوگا ہمارے علاقے میں ہوگا میں بھی لاہور سے تعلق رکھتا ہوں اور دس مارچ کو سنڈے والے دن کرانچی کنگ اور با مقابلہ کوئٹا گلیڈی ڈرس کا میچ ہوگا کرانچی میں ہوگا اور دس مارچ کو سنڈے والے دن لاہور کلیندر با مقابلہ ملتان سلطان کا ہوگا اور یہ آخری میچ ہوگا لاہور کلیندر با مقابلہ ملتان سلطان کا لاہور میں آخری میچ ہوگا اس کے بعد جو ٹی میں جیتے جنگی چار ٹی میں ان کا سیمی فائنل سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو دو ٹیمیں سب سے اوپر ہوں گی ان دو کرنوں کا آپ اس میں مقابلہ ہوگا اور جو دو ٹیمیں لوز ہوں گی ان دونوں کا آپ اس میں مقابلہ ہوگا پہلے نمبر میں سے ایلمنٹری ون میں سے جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی اور جو ہارے گی وہ سیکنڈ راؤنڈ میں چلی جائے گی ادھر کو اور سیکنڈ جو کوالیف آئے وہ سیمی فائنل ہوگا وہ ہری ہری وہ جو دو ٹیمیں کم پوائنٹس پر ہوں گی ان کا میچ ہوگا ان میں سے جو ٹیم ہارے گی وہ باہر ہے اور جو ٹیم جیتے گی وہ جو فسٹ سیمی فائنل تھا ادھر سے جو ٹیم ہارے گی اس سے کھیلے گی ہارنے والی ٹیم اور ادھر سے بی میں سے اے میں سے ہارنے والی ٹیم اور بی میں سے جیتنے والی ٹیم کا میچ ہوگا ان میں سے جو ٹیم ہارے گی وہ باہر ہے اور جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں پہنچ جائے گی بارہ مارچ کو ایک سیمی فائنل ہے ایک تیرہ مارچ کو سیمی فائنل ہے اور پندرہ مارچ کو دونوں کا جیتی اور ہاری ٹیم کا سیمی فائنل ہے اور ستارہ مارچ بروز سنڈے کو فائنل ہوگا فرنس آج کی یہی اپڈیٹ تھی پی ایس ایل سے ریلیٹڈ اور تمام میں چو سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اپڈیٹ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا اس کی انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اپلوڈ ہوتے ہی اس کا ایک نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ آپ جلد سے جلد اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تو بس فرنس آج کی یہ ویڈیو تھی تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ بابا